اسلام علیکم فیٹنس فیک کے تمام ناظرین کو بیٹی طرف سے خوش آمدید جی آئینوز دوستو سب کو سب سے پہلے تو عید کی بہت خوشیاں مبارک ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے دوستو میں پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں امید ہے عید آپ کی بہت ہی اچھی اور خیریت سے گزر رہی ہوگی لیکن عید کا مزہ دوبالہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہی میں آپ کی حدمت میں حاضر رہا ہوں اور اس عید پر بھی میں آپ کے لیے وہ نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو حکمت کی دنیا کا بادشاہ نسخہ کہا جاتا ہے یعنی کہ اتنا جلدی اور اتنا زبردست کام کرنے والا نسخہ کہ میں اگر اس کے فائدے بتانا شروع کروں تو یقین جانے کہ آپ کہیں گے کہ حکیم صاحب ٹرے مارے ہیں لیکن جب آپ اس کو خود استعمال کریں گے تو آپ کو بتا لگے گے کہ واقعی یار اس کی کتنے فائدے ہیں اگر میں بات کروں مردانہ قوت کی تو انشاءاللہ مردانہ طاقت کے لیے یہ تو بہتی سنہرہ موقع ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں امساق یعنی ٹائم کی کمینگ کے لیے بہتی بہتی بہترین ہے دخول کے بعد اگر آپ کا عزو ڈھیلا پڑ جاتا ہے جماع کا لطف نہیں آتا ان سب امراض میں یہ نسخہ تیر بہدف کام کرتا ہے اور آپ سب دوستوں سے گزارش یہی کروں گا کہ آپ نے نسخے کو بہتی غور سے سننا ہے جب آپ نسخے کو غور سے سنیں گے تو تب ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ نسخہ کیا ہے اس میں کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور یہ کتنی جلدی آپ کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے تو آئیے میں جلدی سے پھر دوستوں نسخہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فٹنس فیک کی افیشل چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں تو نسخہ دوستو آپ کی جولی میں ڈالتا ہوں بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے تو آپ نے پنسار کی دکان پہ جانا ہے کسی اچھے پنسار کی دکان پہ جا کر آپ نے سب سے پہلے اسے کہنا ہے سالب پنجا دے رہے سالب پنجا آپ نے دس طولہ لینا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے سالب مصری لینی ہے سالب مصری بھی آپ نے کیا کرنا ہے دس طولہ لے لینی ہے تیسے نمبر پہ دوستو آپ نے تخوہ میں ریحان لینا ہے تخوہ میں ریحان بھی آپ نے دس طولہ لینا ہے اور جو آخری چیز ہے وہ بہت سارے نسخوں میں استعمال ہوتی ہے اور مادہ گارہ کرنے کے لیے یہ ایک سونے پر سہاکہ کا کام کرتی ہے مسلی سفید یہ بھی آپ نے دس طولہ لے لینی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان چاروں چیزوں کو باریک پیس کر صفو بنا لینا ہے اچھے طریقے سے اور کسی شیشی کے برتن میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ رات کو آدھا کلو دودھ میں آپ نے ایک چمچ سفوف کا ملا کر ہلکی آنچ پر پکانا ہے جب دودھ آدھا پاؤ جل جائے یعنی کہ ڈیڑھ پاؤ باقی رہ جائے تو دودھ میں ایک چمچ شہر ملا کر آپ نے وہ روزانہ نوش ورما لینا ہے یہ نسخہ بہتی بہترین ہیں دوستو اس کو آپ نے پندرہ دن استعمال کرنا ہے پندرہ دن کے بعد جب آپ بلکل سمجھے کہ اب آپ کی طاقت بلکل پوری ہو چکی ہے تو بے شک آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری زنگی آپ کی طاقت بہا رہے تو ایک مہینہ صرف اس کو استعمال کر لیں اور اس دوران دوستو آپ نے صحبت سے پریز کرنا ہے کھٹی تلی بادی اور تیز مسالوں والی چیزیں بھی آپ نے نہیں کھانی انشاءاللہ اس کے بہت ہی بہترین فائدے آپ کو ملیں گے مجھے اب دید یہ اجازت میں ملتا ہوں کالی سی طرح کے نئے اور بہترین نسکے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اور پناہ بہت سارا خیار رکھیں تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڈ بائی